اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستارہ نیاب اور بلکم ٹو می چینل مدرز گائٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چینل ہم نے فیمیلز کی گائیڈنس کے لئے بنایا ہے اسپیشلی وہ فیمیلز جو پریگنٹ ہیں اور ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا جو ان کو کچھ سمجھا سکے یا ان کو کوئی اچھی باتیں بتا سکے جو ان کی پریگننسی کو کیری کرنے میں آسانی دے آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت سپیشل ویڈیو ہے اور میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے میری بہت ساری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ یہ ایک ویڈیو دیکھیں تو یہ اس کے ایکویویلنٹ ہے تو لیٹس ٹارٹ آر ویڈیو پریگننسی ٹپس فور ہیلتی سپین یعنی کہ صحت مند حمل کو کیری کرنے کے لئے کیا کیا تجاویز یا ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں تو آج کی ویڈیو میں ففٹی ٹپس ہیں آپ کے لئے اور سب کی سب بہت ہی اچھی ہیں اور آپ کے فائدے کے لئے ہیں نمبر وان یعنی کہ بچے کی پیدائش سے پہلے والے وائٹیمن لیں یعنی ڈاکٹر نے جو جو آپ کو وائٹیمن لگ کے دیا ہے اس کو آپ نے لازمی 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 لینا ہے اس میں یہ نہیں کرنا کہ میرا دل قراب ہوتا ہے یا میرا دل نہیں کرتا کھانے کا تو یہ آپ نے لینی ہے ورزش ورزش کا مطلب بہت ہارڈ ایکسرسائز بالکل بھی نہیں ہے یعنی کہ ایسی ایکسرسائز نہیں جو آپ کی پریگننسی کو نقصان دے بلکہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز یا ہلکی پھلکی واک یہ آپ نے کیری آن رکھنی ہے گھر کے کام کچھ بھی ایکٹیو ہو کے کرنا ایکسرسائز میں ہی آ جاتے ہیں برث پلان آپ لوگ کو ایک پلان لکھنا ہے جس میں آپ نے اپنی پوری پلاننگ لکھنی ہے برث کے بارے میں کب آپ کا بچہ ڈیلیور ہونا ہے آپ کو اس کے لئے کیا کیا سامان چاہیے آپ کو اس کے لئے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی پہلے بھی اور بعد میں بھی اس سب چیزیں آپ نے اس میں لکھ لینی ہے اپنے آپ کو سکھائیے کہ یہ جو پرگننسی ہے یہ کیا چیز ہے اور اس میں آپ کے لئے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اس کو سیکھنے کے آپ کے پاس کافی طریقے ہوتے ہیں آپ بکس پڑھ سکتی ہیں آپ بلوگس پڑھ سکتی ہیں اور کچھ نہ ہو تو آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتی ہیں تو آپ کو بہت گائیڈنس مل جائے گی کنسیڈر بی ایم آئی تو آپ نے پرگننسی میں اپنی وزن کا بہت دھیان رکھنا ہے یعنی کہ جتنا ریکمنڈیوٹ ویٹ ہے اتنا ہی ہونا چاہیے اور آپ کا ویسے بھی جو وزن ہے بہت ضرورت سے زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے وانہ بعد میں مشکل ہوتی ہے چیک یور میڈکیشنز اپنی دوائیاں جو آپ پرگننسی سے پہلے کی لے رہی تھیں ان کو ایک دوائر چیک کیجئے کہ کہیں اس میں کوئی ایسی دوائی تو نہیں شامل جیسے آئی بروفین یا کوئی سٹیروائیڈز وغیرہ تو اس کو آپ ریکنسیڈر کریں اور ڈاکٹر سے اس کے بارے میں سوجیشن لیجیے اس کے علاوہ آپ اپنے لیے کھلے جوتے اور فلیٹ جوتے خرید لیں کیونکہ آپ کے پاؤں پر جب سویلنگ ہوتی ہے تو آپ کو کمفرٹیپل شیوز چاہیے ہوتے ہیں اور آپ کے پاؤں سے ایک نمبر بڑا جوتا ہی یہ آپ کو پورا آتا ہے تو یہ آپ پہلے سے ارینج کر کے رکھئے چینج یور چورس یعنی کہ گھرے لو سامان بدلیں یعنی کہ اگر آپ کھڑے ہو کر بیٹھ کر صفائی کرتی ہیں تو آپ اس کو کھڑے ہونے والی چیزوں میں تبدیل کر دیجئے جیسے پہنچان لگانے کے لئے آپ پاؤں کے بل مت بیٹھئے شروع کے ٹرائمیسٹرز میں بلکہ آپ اس کو کھڑے ہو کر کسی وائبر وغیرہ کے اوپر لگا کر یوز کریں اس طرح اپنے چیزیں چینج کریں ارینج لوز کلوز اس حساب سے اپنے کپڑے ڈھیلے بنائیے کہ جب آپ کا ساتھوں آٹھوں مہینہ ہوگا تو تب موسم کیسا ہوگا اگر سردی ہوگی تو اس طرح کے کپڑے ارینج کیجئے اور اگر گرمی ہوگی تو اس طرح کے کپڑے ارینج کریں کیونکہ اس وقت آپ کی طبیعت اتنی فیزبل نہیں ہوتی کہ آپ اس وقت شاپنگ کریں یا آپ اس وقت سینے بیٹھیں یا سلوانے بیٹھیں تو یہ مسئلہ آپ پہلے سالف کیجئے سلیپنگ پیلوز سونے کے لئے سپیشل پیلوز ڈیزائن ہوتے ہیں پرگننسی کے لئے اگر آپ وہ ارینج کر کے رکھیں تو آپ کو جب آپ کے ہاتھ باؤنس ہونا شروع کرتے ہیں تو آپ کو وہ بہت زیادہ مدد دیتے ہیں موائسٹرائزر یہ آپ کو اس لئے چاہیے کہ جب آپ کے چوتھا مہینہ سٹارٹ ہوگا تو آپ اس کو اپنے پیٹھ پہ بریسٹ پہ ان جگہ پہ لگائیے تاکہ آپ کے جو سٹیچ مارکس ہیں وہ نہ بنیں rethink your spa style یعنی کہ پالر کے بارے میں دوبارہ سوچئے کیونکہ ایک تو آپ کے لئے کیمیکلز بالکل ٹھیک نہیں ہے دوسرا یہ کہ پیدل چل کے جانے سے یا اس طرح سے جانے سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ دو چیزوں کو آوائٹ کرنے کے لئے آپ use کریں چینیز ہربل گلو یہ totally ہربل ہے اس میں کوئی side effect نہیں ہے اس کے بارے میں جاننے کے لئے ہماری چینیز ہربل گلو کی پلیلسٹ کو دیکھ لی تھی اس کے بارے میں آپ کو تمام information مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ پانی پینے کی عادت ڈالنے چاہیے پانی کے بارے میں میں ایک الگ ویڈیو بھی بناوں گی کہ پانی آپ کے بہت سادھی problems کو pregnancy میں regulate کر دیتی ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے تو خالی اگر آپ پانی پینے کی habit بنا لیں تو آپ یقین کریں آپ کی pregnancy آسان ہو جائے گی eat folate rich foods یعنی ایسی گزائیں استعمال کریں جس میں folate کی کافی مقدار میں موجود کی ہو ایسی چیزیں کھانے سے آپ کی pregnancy پہ اچھا سپڑتا ہے اور بچہ بھی صحت مند ہوتا ہے fruits habit آپ اپنے fruits کھانے کی habit develop کریں کیونکہ fruits آپ کے لئے اچھے ہوتے ہیں ایک تو ان میں vitamins ہوتے ہیں دوسرا ان میں پانی ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کی لئے اچھی ہوتی ہیں fruits کے علاوہ بھی آپ اپنے food میں fish کو add کر سکتے ہیں especially وہ fish جس میں mercury کا level زیادہ ہو وہ fish کھانے سے آپ کی pregnancy پہ اچھا اثر پڑتا ہے اور آپ ایک healthy بچہ deliver کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے food craving کو welcome کرنا ہے یعنی کہ آپ کا جو چیز کھانے کا دل کرے اس کو کھائیں بلکہ اس کے اوپر آپ پاوندیاں مت لگائیں اس طرح کرنے سے آپ کی بھوک مر جاتی ہے اور پھر آپ صحیح کھا نہیں پاتے اور بچہ week ہو جاتا ہے تو جو دل کریں وہ کھایا کریں eat fibrous food ایسی گزہ کھائیں جس میں ratio موجود ہوتے ہیں یہ چیزیں کھانے سے آپ کو constipation کا مسئلہ نہیں ہوتا اس لئے fibrous food کھانا آپ کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اپنی food میں اس کو add کرنا ہے eat calcium rich food اس میں آپ دودھ شامل کر سکتے ہیں چاول شامل کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں جن میں calcium موجود ہوتا ہے وہ آپ نے لینی ہے اس سے آپ کی بھی bones strong ہوتی ہیں اور آپ کے ہونے والے بچے کی bones کی growth اچھی ہوتی ہے avoid caffeine یہ pregnancy میں اچھی نہیں ہوتی اور اگر آپ اس کو avoid کر سکیں تو ضرور کیجئے کیونکہ اگر آپ اس کو avoid کریں گی تو آپ کی pregnancy زیادہ بہتر رہے گی اور اگر آپ کو بہت دل کریں تو پھر آپ اس کو 100 سے 200 گرامز تک بس use کریں divide food in 6 parts اپنی دن بھر کی گزہ کو 6 حصوں میں بانٹ لیجئے اس میں 3 time کا کھانا اور کچھ snacks شامل کر لیجئے جس میں fruits بھی شامل ہو سکتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی eat fresh vegetables either in the form of تازہ salad یا آپ جیسے کچھ لوگ مولی گاچریں وغیرہ سادھا کھا لیتے ہیں اور pregnancy میں تو عورتیں spices کے ساتھ یہ چیزیں کھا لیتی ہیں تو اس کو کھائیں اس سے آپ کے جسم میں vitamins کی مقدار اچھی جاتی ہے اور fibers کی بھی stop drinking alcohol نہیں پینا آپ نے ویسے تو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں عورتوں میں ایسی چیزیں نہیں پائے جاتی لیکن اگر کوئی اور ملک کے لوگ دیکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ alcohol نہیں لینا cigarette نہیں پینا پہلے میں بھی سمجھتی تھی پاک ہوا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ females تو بلا جزجک alcohol اور اس کا ذکر کر رہی ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگ کو اس سے وان کر دوں میں نے snacks یعنی کہ آپ نے snacks مگا کر رکھنے ہیں کچھ آپ نے گھر میں healthy بنانے ہیں اور کچھ packets والے آپ کھا سکتی ہیں کیونکہ آپ کو کچھ نہ کچھ کھانا ضرور ہے آپ نے اپنے جو چھے time divide کی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کھانا ہے prepared juices اس لئے آپ سے کہے ہیں کیونکہ بہتر تو fresh juices ہوتے ہیں لیکن prepared juices آپ کا early morning کے لئے ہیں یہ ایک بہت قیمتی tip ہے کہ صبح اٹھتے ہی اگر آپ prepared juices لے لیں آپ کو اٹھ کے ایک تو نوزیہ نہیں ہوتا اور دوسرا آپ میں اتنی حمد آجاتی ہے کہ آپ اٹھ کے اپنا ناشتہ وغیرہ خود بنا سکیں اور پھر اپنی routine کو carry کر سکیں avoid heavy lifting especially in the first trimester بھاری چیزیں نہیں اٹھانی آپ نے اور بھاری چیزوں کی مقدار ہے پندرہ کلو سے زیادہ بھاری اس سے کم ہو تو آپ اٹھا سکتی ہیں لیکن جو چیز پندرہ کلو سے زیادہ بھاری ہے تو وہ آپ کے لئے بھاری consider ہوتی ہے state clean اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں hygiene کا بہت زیادہ خیال رکھیں اس سے آپ کا discharge بھی کم ہوگا اور آپ کی جو صحت ہے وہ اچھی رہے گی اور آپ کو common viral or bacterial infections نہیں ہوں گے travel smart یعنی کہ سفر میں احتیاط بڑھتے ہیں آپ نے first اور third trimester میں سفر نہیں کرنا تو second trimester ہے اس میں آپ اپنا سفر کریں اگر آپ نے for example اپنی pregnancy کو اپنی مدر کی گھر گزارنا ہے تو بھی آپ second trimester کی end میں چلی جائیے اگر آپ نے کسی اور country میں جانا ہے تو بھی آپ نے اسی time پر سفر کرنا ہے wear sunscreen یا تو آپ sun block لگائیے یا کوئی ایسی چیزیں یوز کیجئے جسے آپ دھوپ لگنے سے بچ سکیں اس طرح آپ کی pregnancy سفیف رہے گی eliminate toxins یعنی زیریلے مادوں سے بچیں اس میں گھر میں کیے جانے والے کیڑے مار سپری بھی شامل ہیں bathroom میں یوز کرنے والی bleaches بھی شامل ہیں ان میں ایسے essence ہوتے ہیں جو آپ کی ناک کے ذریعے آپ کے پیپڑوں میں جاتے ہیں اور اس سے damage کرتے ہیں اور اس طرح آپ کی oxygen supply متاثر ہوتی ہے چونکہ آپ کے بچے کیلئے ٹھیک نہیں ہوتی practice kegles یعنی پشاب روکنے کی مشک کریں آپ کوشش کریں کہ اپنے پشاب کو پہلے دو trimester میں control کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ اب third trimester آئے تو آپ گریپ حاصل ہو گئی ہو doctor in contact یعنی کہ آپ میں رکھئے doctor کو آپ جس doctor سے ملتی ہیں کو دے دیں گی award changing cat litters اگر آپ نے گھر میں بلی پالی ہے تو آپ نے اس کے فاسد مادے خودصاف نہیں کرنے کیونکہ اس سے ٹیکسو پلاسموسیس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو ایک بہت بوری بیماری ہے جس میں جگہ جگہ گلٹیاں بن جاتی ہیں اور آپ کو بہت تیز temperature ہو جاتا ہے maintain time table یعنی گھر کے کام کب کرنے ہے اپنی طرف کب توجہ دینی ہے food کا time کیا ہونا چاہیے آپ کی sleeping timing کب ہونی چاہیے تو یقین کیجئے اگر آپ نے time table بنایا ہوگا تو آپ کو سب کرنا بہت آسان لگے گا do stretching exercises for leg cramps اگر آپ کی ٹانگو میں درد ہوتا ہے تو جو ہماری ویڈیو ہے اس میں دیکھ آنے والی ورزش کریں اور میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنانی ہے لیکن میرے پاس فیمیل آویلیبل نہیں ہے لاغ ڈاؤن کی وجہ سے جو فیمیل میرے ساتھ کاؤپرٹ کرتی تھی وہ آن نہیں پا رہی تو انشاءاللہ وہ بھی سون اپلوڈ ہو جائے گی منیج ڈائری فور ڈاکٹر وزرز ڈاکٹر نے جب آپ اسے ملاقات کا ٹائم دیا ہو اس کو اپنے موبائل کی نوٹ ڈائری میں لکھ لیجئے یا ویسے ڈائری اگر آپ منٹین کرتی ہیں تو اس میں لکھ لیجئے اور اس پہ alarm لگا لیجئے تاکہ آپ کوئی بھی وزرز فائننس این ہیلپر اگر آپ نے بچے کی شاپنگ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس پیسے بھی ارینج ہونے چاہیے اور ایک ہیلپر بھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ خود جانے سے آوائیڈ کریں تو کسی کی ہیلپ لے لیجئے ارینج فائننس اپنے جو ڈیلیوری ہے اس کی لئے پیسے جمع کریں کیونکہ آس کل نورمل ڈیلیوری کے لئے بھی کافی مقدار میں پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور آپریشن کی صورت میں بھی آپ کا اچھا خاصہ خرچہ ہو جاتا ہے سیلس منیٹرنگ اپنا خود معاینہ کرنے کے لئے گھر میں ایکوپمنٹس رکھئے جیسے بلڈ پیشر چیک کرنے والی مشین شوگر چیک کرنے والی مشین تو ان چیزوں سے آپ نے اپنا معاینہ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ اگر لو بلڈ پیشر کا شکار ہو رہی ہیں تو بھی آپ پتہ چلے یا اگر شوگر لیول ڈون ہو رہا ہے تو بھی پتہ چلے ہیپی گیدرنگ ایسی محفظ میں رہی جہاں آپ خوشی محسوس کریں یا جہاں آپ کا موڈ اچھا رہے اس سے آپ کی طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے اور آپ کے بچے پر بہت اثر پڑتا ہے چینج آپ جی جینے کا طریقہ بدلیں اور یہ کنسیڈر کریں کہ اب آپ جو کچھ کر رہی ہیں اپنے بچے کے لئے اپنی ذات کو پیچھے کر کے خاص طور پر دھیان کیجئے تاکہ آپ اس کی ہیلت کیلئے شروع صحیح پلاننگ کر سکیں اپنے آپ کو تیار کر رکھئے اپنے دماغ کو تیار کر رکھئے کہ آپ کا جلدی دوست بنائیے ایسے دوست بنائیے جو آپ کی تنہائی کا ساتھ بن سکیں یا جو خود بھی پریگننٹ ہوں تو آپ سو باتیں پتا چلتی ہیں اپنے آپ میں مست رہیے اپنی ذات پر دھیان دیجئے اپنی صحت پر دھیان دیجئے اور ادھر ادھر کی بات پر کان ہمیشہ مضبط سوچ ہمیشہ اچھا سوچ ہوتا بھی اچھا ہے اور اگر اچھا نہ بھی ہو تو کم از کم آپ اوپر اچھے اثرات پڑتے ہیں نیگٹیو سوچ 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 بچہ سنسیٹیو ہو جاتا ہے اور آپ بعد میں پچھت آتے ہیں کہ میں ایسی نیگٹیو بات کیوں اور ان فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے جو پریگنٹ ہیں تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی بھلا ہو سکے اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نہ صرف آپ سبسکرائب کیجئے بلکہ ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیار رکھ اللہ حافظ